ہائی گائس اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے گائس میرے لئے جو کوئی بھی آس تک سپورٹ کیا ہے جو سپورٹ کر رہا دل سے شکریہ دل سے شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو میرے لئے سپورٹ کر رہا بھئی جو نیا چانل میں آکے واج کر رہا ان لوگوں کے لئے آپ کے سکرین پر جو آ رہا عرب لکس چینل کو سبسکرائب کر لینا لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا اور ایک بات اس ویڈیو میں جو ہے آپ لوگوں کو کچھ ضروری اپ ڈیٹ بتاؤں گا جو سعودی عرب کی یہ سعودی عرب کی ویڈیو ہے سعودی عرب میں جو کوئی بھی بندہ کام کرا جو میرے پردیسی بھائی لوگ ہیں ان لوگوں کے لئے یہ نیوز ہے ٹھیک ہے نیوز اپ ڈیٹ دے رہا ہوں تو ضرور سے بغیر سکپ کریں واج کر کے پورا ویڈیو دیکھو تو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ کون کون چیزیں ہیں اس چیز میں بتا دیتا ہوں فوٹ ڈیلیوری والوں کا ہے جو بھاگ کے حروف میں جا کے کام کرے ان لوگوں کا ہے اور جس کے پاس سمندر کے ذریعے یا بارڈر کروس کر کے آ رہے ان لوگوں کے لئے ہے اور جو کام ایکسٹرا کام کرے مطلب جو ویزا ہوتا ان لوگوں کا اگر ٹرائیور کا ویزا ہے تو ٹرائیور کا ویزا میں آ کے کام کرے کام ختم ہونے کے بعد جا کے باہر دوسرے میں کام کرے یعنی فوٹ ڈیلیوری کا بھی کام کرے یا کہیں پہ ویجیٹیبل کے دکان میں کام کرے ترکاری کے دکان میں کام کرے ایکسٹا پیسہ کمارے تو ان لوگوں کے لئے یہ اپ ڈیٹ دیا گیا تو پہلا اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس ہفتے میں کل ملا کے انیس ہزار لوگ پکڑے گئے مکس ہے سب لوگ ہے ایک ایک کر کے بتاتا ہوں انیس ہزار لوگ illegal کے ذریعے کام کر رہے تھے تو اس میں ٹویٹر میں ٹویٹ بھی کیا گیا انسپیکشن کے ذریعے جو ہے یہ لوگ پکڑے گئے گر کے اس سے ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے اس سے جو ابھی یہ ہفتہ گیا اس سے ایک ہفتے پہلے کی بات جو ہے سترہ ہزار لوگوں کو پکڑا گئے جو سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں جو illegal کے ذریعے کام کر رہے ہیں ایکسرا کام گیا ویزات کوئی ہے دوسرا کام کر رہے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں جو بھاگ کے جا کے حرف میں کام کر رہے ہیں جو دوسری کنٹری سے مطلب کہ بارڈر کے ذریعے دوسرے کنٹری والے لوگ بھاگ کے آگے گھس کے کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں پورے ٹوٹل انیس ہزار اس ہفتے میں پکڑا گیا ان لوگوں کے لئے سب جو کوئی بھی حروف ہے جتے بھی مہیں بتایا گیا سب لوگوں کے لئے بہت شٹرکٹ وارننگ دیا گیا اگر بھل کے بھی پکڑا گیا تو سمل کے چلو کیونکہ ڈیپورٹ کر کے سعودی عرب واپس نہیں آ سکتے ڈیپورٹ کر کے بھیج دیتے ٹھیک ہے یہ چیز میں دھیان میں رکھو آزاد ویزا میں جو فود ڈیلیوری میں کام کر رہے ہیں ہنگر سٹیشن جائز یا 2U جتے بھی آرڈر کر کے ریسیف کر کے کسٹمبر تک جو آپ لوگ پہنچا رہے ہیں آرڈر جا کے آپ پکپ کر کے جو ڈراب کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے بہت بڑی اسٹرکٹ وارننگ دیا گیا جو ان لوگوں کے لئے جو فود ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں ادھر آزاد ویزے سے ویزا لے کے جو فود ڈیلیوری میں کام کرے دوسرے کا آئی ڈی خرید کے جو کام کرے ان لوگوں کے لئے بھی اپ ڈیٹ دیا گیا آپ لوگ اگر کام کرنا ہے سعودی عرب میں تو کمپنی میں ڈیرٹ کفالہ لے لو انہی کے ہینڈ آور میں کام کر سکتے اور یہ بھی بتایا گیا یہ جو ہے سب لوگوں کے لئے آئندہ جو ہے ابھی بیان کر دیا جائے گا کسی کو بھی کام نہیں ملے گا یہ کام بھی نہیں دیا جائے گا کیونکہ سعودی کے نیوز یہ بتایا گیا کہ یہ بس سعودی لوگ کام کر سکتے ہیں ان کی مرضی جب چاہے کر سکتے ہیں جب چاہے چھوڑ سکتے ہیں گھر کے یہ ٹویٹر میں ٹویٹ کے آ گیا دیکھو ہر دین جو ہے نیوز میں اپ ڈیٹس آتے رہے گا سعودی عرب میں تو یہ چیز بھی دھیان رکھو اور بائک والے جو بائک فوٹ ڈیلیوری والے لوگ ہیں ان کو وارننگ دیا گیا کدھر بھی کٹ مار کے چلے آ رہے سینٹر روڈ میں یعنی پانچ روڈ یا چار روڈ یا تین روڈ سعودیہ کا کوئی بھی ہائیوے ہے یا کوئی بھی دائری ہے روڈ پہ جا رہے تو آپ لوگ کیا کرے گھس موسکی ایسا ایسا جا رہے ان لوگوں کے لئے پولیس کیمرہ کیپچر کر رہا جو بائک ڈیلیوری کا کام کرے وہ لوگ دھیان میں رکھ کے چلو جو آپ کا لائن ہے سب سے آخری کا لائن ہے جو آپ لوگ ٹوویلر میں سائٹ سے جانا پڑے گا کیونکہ ایکسیڈنٹ بہت ہو رہا اس لئے ان لوگوں کا بھی وارننگ دیا گیا سپیڈ جو لیمیٹ دیا گیا آپ لوگوں کو اس لیمیٹ کو فالو کرو اسی کا جو لیمیٹ دیا گیا اس سے زیادہ مجھو یہ بھی فائن آرہا آپ لوگوں کو مخلفہ آرہا اور ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ کرپیا کر کے آپ سائیڈ میں گاڑی چلاو کار میں آئے تو آپ لوگوں کوئی مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز تو اور ایک بات جو کار میں آکے جو آزاد بھی سے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بتا دیا تو آئندہ جو ہے یہ سب کو بند کر دیا جائے گا بس سعودی لوگوں کے لیے رکھیں گے اور اس کے بعد میں جو کام اگر کرنا ہے تو آپ ان کو کفالہ لے کے انہی کی کمپنی میں یا ہنگر میں جائز میں ٹو یو میں جو کوئی بھی فٹ ڈیلیوری کا کمپنی اس میں ٹرانسور لے کے کام کر سکتے تو یہ چیز بتا گیا اور ایک بات اس ہفتے میں کتے لوگوں کو ڈیپورٹ کر کے بھیجا گیا ڈیپورٹ مطلب کہ جو کوئی بھی پکڑا گیا جو illegal کے ذریعے کام کر رہے تھے تو کتے لوگ پکڑ کے جو ہے ڈیپورٹ بولے تو کیا ہے ادھر سے بین کر دی سعودی عرب سے واپس کبھی نہیں آ سکتے وہ لوگ نہ عمرے کو بھی نہیں آ سکتے ایسا بین کیا گیا تو کبھی بھی سعودی عرب وہ آ نہیں سکتے کتے لوگ پکڑے گئے یہ ہفتے میں تو یہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو جس کے پاس ٹوٹل پورے گرفتاری ہوئے ہیں سعودی عرب میں انیس ہزار اس میں سے جو فرضی کا کام کر رہے تھے جس کے پاس آکامہ ہی نہیں ہے جو باہر سے آکے کام کر رہے تھے یعنی بارڈر کے ذریعے یا حروف میں بھاگ کے جو جو کام کر رہے تھے ٹوٹل ملا کہ گیارہ ہزار چار سو سہنتیس لوگ پکڑے گئے گیارہ ہزار چار سو سہنتیس لوگ سعودی عرب میں پکڑے گئے یہ ہفتے کی ریپورٹ ہے یہ تو آپ لوگ دھیان میں رکھ کے بہت سافدان رکھے سعودی عرب میں رمضان تک بہت چیکنگ چل رہا ہے سافدان سے کام کرو گئی اور گئیس جو بارڈر کراس سعودی کا جو بارڈر ہے جو دوسری یمن ہو گیا یا بہرین ہو گیا جو کوئی بھی باجو کا جو کنٹری ہے جو بارڈر کراس کر کے آ رہے جو سمندر کے ذریعہ آئے ایک ریپورٹ میں یہ بھی بتا گیا ٹوٹل میں 31% یمنی لوگ آ رہے بارڈر کراس کر کے 67% آ کے ایتوپین لوگ آ رہے 2% دوسری آدھر کنٹری کے لئے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی دیکھ لو کیونکہ جس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے جس کے پاس ویزا نہیں ہے تو یہ لوگ کیسے آتے ہیں سمندر کے ذریعہ آ رہے ہیں یا بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں تو بچ کے رہا پہلے سے بھی یہ لوگ جو ہے پکڑے جا رہے ہیں پہلے سٹارٹ بہت دن سے یعنی پکڑے جا رہے ہیں تو ابھی ان لوگوں کے لئے مسئلہ بڑھتے جا رہا زیادہ شٹک کرتے جا رہا ہے چکنگ تو بہت لوگ پکڑے گئے اس چیز میں ٹھیک ہے تو پانچ سال تک ہے نا ان کو جو یہ جو آ رہے ہیں ان لوگوں کو جائل کر کے بھیج دیا جا جائل میں بھی جانا پڑے گا اور واپس سے سعودی عرب کو نہیں آ سکتے زندگی بار ڈیپورٹ کر دیتے یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ دیا گیا چھوٹا موسیسہ سے کام کر رہے تھے نا لے کے بہت لوگ سعودی عرب میں آزاد ویزہ کر کے سمجھ کے جو ہے چھوٹا موسیسہ پہ کام کر رہے تھے تو ان کا جو مختب عمل کا فیس ہوتا تھا سو ریال اور آکامہ کا فیس ہوتا تھا ساڑھے چھے سو ریال پانچ سال ابھی یہ بتایا گیا پانچ سال اب جو پرانا ہو گیا اس کو چھوڑ دو جو پرانا پانچ سال ابھی جو کنٹینیو جس کسی کا بھی بن گیا پانچ سال بہت لوگوں کو آکامہ کا پرائز رہے گا وہ بھی بڑا دیا گیا تو آتے آنے آنے جو ہے بہت کچھ چینجز ہوتے جارے سعودی میں تو میرا چینل جو ہے آپ لوگ کریپٹا کر کے سبسکرائب کر کے رکھ لو عرب لوگ چینل کو میرے انسٹا آئی ڈی کو ضرور فالو کروں فیس بک پیچ کو فالو کروں تو آپ لوگوں کو ایسا ویڈیو آتے رہے گا چلو آپ جو ہے آج کا اتنا ہی اپ ڈیٹ تھا سعودی کی نیوز کی جو ضروری اپ ڈیٹ تھی تو اور کچھ کمنٹس کے بارے میں جا کے کمنٹس سیکشن میں کمنٹس سیکشن کا جواب دے دیں گے بہت لوگ کمنٹس کیے ہوئے ہیں اس جس کا پہلا کمنٹ آ کے علی 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 4022 بھائی فریشر ہاؤس ڈیور کو کتنا ڈیس میں لائسنس ملتا ہے اور ڈیوٹی سٹارٹ ہوتا ہے بھائی سعودی جیسے تم آ کے خدم رکھتے ہیں جب تمہارا ڈیوٹی چالو پگار بھی چالو ہو جائے اور رہی بات لائسنس کی تمہارا آکامہ بننے کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو لائسنس ملتا آپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا اس کے بعد میں پندرہ دن جانا پڑے گا لائسنس کے آفیس کو آٹی آفیس کو دللا کو تو اس کے بعد میں لائسنس بنتا تمہارا ٹھیک ہے آکامہ بننے کے بعد تو حسین شیخ یائی ڈبل ون سوین ہا 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 ہلو بپاشا تھوڑا ادھر بھی دیکھو خسم سے شارک بھئی اعمال کر دیتے ہو یار یہ حسین بھئی میں ان سے بات کرتا ہوں وہ اچھا آدمی پاکستانی تو اور ایک یہ ہے میڈم سے لڑکیوں کو مت کرو میڈم سے پیار سے رہو مطلب جھگڑا مت کرو پیار سے رہو میڈم کے ساتھ کر کے بھول رہے ہیں پیار سے کتہ سعودی میں ایک بات یاد رکھ لو پندرہ سال بیس سال تیس سال یا پچاس سال بھی ان کے ساتھ گزار دو تھوڑی بھی ایک گلتی کو یہ لوگ بھروسے کے لائک کے آدمی لوگ نہیں ہیں تورنٹ انڈیا بھیج دیتے یہ ہے بات ضروری بات تو اور ایک بات بھائی ہمیں انڈیا سے ہوں مجھے آنا ہے فوٹ ڈیلیوری کے کام میں سوین زیرو ایٹ فور نائن حل چل بھائی تمہارا بھی کمنٹ کا جواب دیوں اگر جو اگر میرے سے بات کرنا ہے ڈسکرپشن میں نمبر رہے گا میرا واتسپ نمبر تو بات کرو ٹھیک ہے اگر ہے کوشش کر کے بلاتا ہوں عساق خان بہت بڑیہ بھائی ایسا ہی جانکاری دیتے رہو بہت بہت شکریہ بھائی جو میرے کمنٹس کا بھی میں جواب دیتا ہوں اور بہت کچھ نیوز کا اپ ڈیڈ بھی دیتا ہوں سعودی عرب کا جو میرا ویڈیو پسند کرنا بہت جن سے شکریہ ان لوگوں کا تو ہماری نصیل یہ بات حقیقت کو یہ کمنٹ بہت خوبصورت کمنٹ کیا ضروری اب کمنٹ کیا یہ مطلب کہ ایمپورٹیٹ یہ سکرین ترال دیتا ہوں کیا اتنا خوبصورت لکھا انسان بابو صاحب کر گئے ایک آدمی سعودی عرب میں اچھا کفیل ملنا نصیب کا کھیل ہے بھائی اس میں کسی کی غلطی نہیں ہوتی اپنے نصیب کے پاس نصیب کے ہے مطلب نصیب کے اوپر ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد امیر جھگر کر آئی سی ہی انفارمیشن دیتے رہو امیر انفارمیشن دیا ہوں یہ ویڈیو بھی واج کر کے جو کوئی بھی دیکھتا کرپیا شیئر کرو ہوئی ٹھیک ہے کوئی میسیج کیا 0786 بھائی یار ہائل کونسی جگہ ہے سعودی عرب میں ایک چھوٹا شہر وہ بھی ہائل کر کے ٹھیک ہے اور ما شاء اللہ بہت اچھا بتاتے رہو آپ بھائی نام نہیں ہے بھائی اسی لئے اور ایک میسیج کیا بھائی آپ کا واتس اپ نمبر مل سکتا ہے کیا کر کے بھائی میرا واتس اپ نمبر ڈسکرپشن میں ہے مجھے بتاؤ ویزا کیسے ملے گا جس کسی کو بھی ڈوٹ ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بھائی بات کرنا چاہتے تو بات کر سکتے ہیں السلام علیکم بردر مجھے ہاؤز ریور میں آنا ہے ضرور آو بھائی اور زویا زین 72 یہ زویا زین کا چانل اگر کر پیا کر گیا ہے نہ اگر نئی واج کرے تو یہ بھی بلکل صحیح بات ہے بھائی ان کا کبھی بھی بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں بھائی 100% true بینگلور کوئی نیچے ان کے پیچے کمنٹ بیک کیا ٹھیک ہے تو بھائی یہ آج کا کمنٹ کا بھی جواب دے دیا ہوں بہت بہت شکریہ جو کمنٹ کیے بھائی میرے لیے کمنٹ جو کوئی بھی کرتا میں ان سب لوگوں کا کمنٹ کا بھی جواب دیتا ہوں بھائی بھائی کوئی ڈرائیور کا ویزا ہے تو بولو بھائی جس کسی کو بھی بات کرنا کر کے میرے واتس اپ نمبر پہ میسج کر کے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلو گئی اس کمنٹ کا بھی جواب دے دیا سعودی کی جو ضروری اپ ڈیٹ تھی وہ بھی بتا دی ہوں تو گئیس کریپیا ویزا آزاد ویزے والے بہت ہی رسٹکٹ چیکنگ چل رہی سعودی عرب میں بہت سیریز چیکنگ چل رہی دھیان سے گاڑی چلو جو فوٹ ڈیلیوری کا گاڑی چلا رہے جو ٹویلر والے کیسے بھی زگزگ کر کے جا رہے ہیں کدھر بھی گزرے ہیں کدھر بھی جا رہے ہیں ان لوگوں کے لئے کیامرہ کیا جا رہا ضروری اپ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے ان لوگوں کو مخلفہ آ رہا دیکھ کے گاڑی چلاو اور جو کوئی بھی آزاد ویزے بول کے یعنی دوسرے کئیوں پہ کام کر کے ایکسٹراج جو کام کرنے کے لئے دوسرے سے آئی ڈی لے کے جو فوٹ ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی تھوڑا بچ کے چلو کیونکہ پکڑے جا رہے ہیں بہت پکڑ کے ڈیپورٹی کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو یعنی بیانیل کرتے رہے ہیں واپس سے انڈیا نہیں آسکتے یہ زبدھیان سے چلا ہوئی ٹھیک ہے دیکھ دیا کے چلو آپ لوگوں کا خیال رکھو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ میرے چینل میں جو کوئی بھی نیا آوچ کر آکے چینل کو اور اب بلوک چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ٹھیک ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کل لیٹس نئے ولوگ میں ماہ سلامہ ٹک کیر بھائے اللہ حافظ